اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہب ٹی وی سی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائم سے پہنچ سکے اور آپ اس کا نوٹیفکیشن حاصل کر سکیں آج ناظرین ہم نے آئی بی ایس ان بیلڈنگ کووریج سلوشن کے اوپر بات کرنی ہے تو میرے ساتھ جو ہیں پروجیکٹ انجینئر وقاس خان بھی میرے ساتھ ہی ہیں جو کہ وہ میرے ساتھ اس ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کریں گے اور کافی چیزیں ایسی ہیں جو ہم آپ کو پتانا چاہیں گے اور انشاءاللہ آپ اس سے فائدہ ضرور حاصل کریں گے جس پہ بھی ان بیلڈنگ کووریج کووریج کے ایشیوز ہیں ان کے گھر میں ان کی بیسمنٹس میں یا ہائی ریز بیلڈنگ ہیں یا سیپریٹ آفیس ہے یا ٹاور کی لوکیشن سے کافی دور آپ کا آفیس ہے تو آپ کو اگر کووریج کے ایشیوز آ رہے ہیں تو اس کووریج کے ایشیو کو آپ کس طرح ریزولف کر سکتے ہیں تو میرے ساتھ وقاس ہیں وقاس سلام علیکم بیوئرز فرسٹ اپ آل آئی وڈ لائک ٹو سے کہ وٹ آئی بی ایس آئی بی ایس آئی بی ایس سٹینڈز فار انڈور بیلڈنگ سلوشن یہ جو انڈور بیلڈنگ سلوشن لائک فیکٹریز ہوگی آفیسز کا ایریاز ہوگی آئی رائز بیلڈنگز ہوگی اس میں ہم سب سے پہلے جو ہے سروے کرتے ہیں جا کے فیزیبیلٹی چیک کرتے ہیں ڈیفرنٹ لوکیشنز کی وقاس مجھے پہلا بھی یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے تو یہ کمپلینڈ انڈیویجول کسٹمر پرسنلی آپ کو اپروچ کرتے ہیں یا تھرو اپریٹرز وہ آپ کو اپروچ کرتے ہیں اور آپ جا کر وہاں پر سروے وغیرہ کنڈیکٹ کرتے ہیں اور وہاں کی لوکیشن اور سگنلز وغیرہ چیک کرتے ہیں تھرو ٹیمز آئی گیس دریکٹ تو اس طرح کسٹمر ہمیں وہ اپروچ نہیں کرتے نہ ہی کمپلین کرتے ہیں یہ ہم اپریٹر کے تھرہو آتے ہیں اپریٹر کے ھلگ میں کمپلین جوس ہی ہے تو ہم اس کو پھر وہ ریکٹی فائی کرتے ہیں ان کے جو اسیوز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ڈیوئیس آئیس کے اپریٹا ڈیویس کے لیے ہی ریپیٹرز بھی ہوتے ہیں اور بڑی سائٹس کے لیے ڈیویٰیئیڈنگ کیا ہم بی ٹی ایس یوز کرتے ہیں، و ہم ریکٹی فائی جوس کرتے ہیں اور اس میں پھر آر آر یوز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ٹرمنالوجیز ہیں آر آر یو مینز ریموٹ ریڈیو یونٹ آپ یوز کرتے ہیں اچھا بیسیکلی اس کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں کن کن چیزوں کے آپ کو ضرورت ہوتی ہے جس سے آپ اس کوریج کے ایشو کو ریزولف کر سکتے ہیں مطلب کون کون سی وہ پروڈکس ہیں آر ایف پروڈکس ہیں جو یوز کر کے آپ کوریج کے ایشو کو ریزولف کر سکتے ہیں اس میں ڈیپینڈ کرتے ہیں ایریا سائز پہ اب چھوٹی جو بیلڈنگز ہوتی ہیں ون فلور بیلڈنگ جس میں ٹو رومز ہوتے ہیں یا تھری رومز ہوتے ہیں اس میں تو بیسیکلی یوز کرتے ہیں ریپیٹرز ریپیٹرز یوز ہوتے ہیں اس میں پھر وارٹیج ہوتی ہے اٹھرینٹ وارٹیج کی ریپیٹرز ہوتے ہیں اس میں ٹین ڈی بی ایم کا ہوتے ہیں اس میں ایٹین ڈی بی ایم کا ہوتے ہیں اچھا ناظرین یہ ریپیٹرز کی جہاں وقاص بھئی نے بات کی ہے اس میں میں آپ کو آپ کی انفرمیشن میں ایڈیشن کرلوں کہ ریپیٹرز جو ہیں وہ 50 ملی وارڈ سے لے کر 20 وارڈ تک ریپیٹرز جو ہیں وہ ٹیلی کام وینڈرز جو ہوتے ہیں جو اس کو پروڈیوز کر رہے ہوتے ہیں جس کمپنی میں میں کام کر رہا ہوں یا وقاص کام کر رہا ہے ان کے پاس بھی 50 ملی وارڈ سے لے کر 20 وارڈ ریپیٹرز موجود ہیں ان کے پاس جو کہ مطلب آپ کے یوزیج کے حساب سے آپ کو کوریج اور ریپیٹرز پروائیڈ کیا جاتے ہیں جیسے اگر ایک چھوٹا آپ نے میٹنگ روم کور کرنا یہ چھوٹا آفیس ہے تو اس کے لیے آپ کو پی کو ریپیٹرز کہتے ہیں اس کو پی کو ریپیٹرز آپ یوز کر سکتے ہیں وہ 50 ملی وارڈ کا ریپیٹرز ہوتا ہے ریپیٹر ہوتا ہے اگر آپ کی کوریج ایریہ زیادہ ہے اور آپ زیادہ ایریہ کو کور کرنا چاہتے ہیں جو کہ 15 to 20 اومنی ڈائریکشن انٹینہ کو جو اسے کوریج آپ کو پروائیڈ کرتا ہے تو اس کے لیے آپ کو 5 وارڈ 2 وارڈ اور 10 وارڈ کے ریپیٹرز بھی اویلیبل ہیں وہ آپ انسٹال کر کے اپنے کوریج کو ریزولف کر سکتے ہیں اچھا اس میں ناظرین ریپیٹرز کی پروڈکٹ جو ہے اس میں ڈیفرنٹ ٹائپ کے ریپیٹرز ہوتے ہیں کچھ فریکوینسی شفٹنگ ریپیٹرز ہوتے ہیں آر ایف ریپیٹرز ہوتے ہیں اور آپٹیکل فائبر ریپیٹرز ہوتے ہیں اس طرح کے کافی ریپیٹرز ہیں جن سے آپ کے کوریج کے ایشو کو ریزولف کیا جا سکتا ہے تو وقا صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کون کون سے کیا کیا پروڈکٹ آپ کو چاہیے ہوتی ہے مطلب ایک فر ایسامپل کسی آفیس کو آپ کور کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ مطلب آپ کو ریکوائرمنٹ دی گئی ہے کہ آپ نے چار رومز کو کور کرنا ہے ساتھ میں کوریڈور کو کور کرنا ہے تو آپ مجھے فرس سٹیپ سے بتائیں کہ پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے اس کے پاس سیکنڈ سٹیپ کیا ہوتا ہے اور تھرڈ سٹیپ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو ہم جو پیو سی پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہوتا ہے اس کو ہم کانٹیکٹ کرتے ہیں اس سے پرمیشن لیتے ہیں اس کے ثروب پھر ہم ایکسس لیتے ہیں اس لوکیشن کی جب ہم لوکیشن پہ پہنچتے ہیں پھر وہاں جا کے ہم سروی کرتے ہیں اپنا سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے وارک ٹیسٹ کرتے ہیں وارک ٹیسٹ کر کے ویک ایریاز جو ہے ایڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ کس کن جگہوں پہ ریکوائرمنٹ ہے اومنی انٹینہ کی ڈریکشنل انٹینہ کی پھر ہم اس میں ڈرکٹ بیلڈنگ کے اندر دیکھتے ہیں کہ کہاں سے ہم وہ کیبل کو اچھ روف ٹاپ تک لے کے جائیں کیونکہ ہم نے روف ٹاپ پہ ڈونر انٹینہ انسٹال کرنا ہوتا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ انپوٹ کو کیچ کرتا ہے اور پھر ریپیٹر کو وہ ریپیٹر کے ترہو آؤٹپٹ پروائیڈ کرتا ہے اچھا بیسکلی آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ پہلے سروے کے لیے آپ کو کچھ چیزیں ریکوائر ہوتی ہیں جس میں ٹیمز موبائل ہے سروے مشین ہوتی ہے اس سے آپ سگنل کی سٹرنگھ دیکھتے ہیں کہ مائنس خوٹی سے مائنس نائنٹی میں نائنٹی میں مائنس ایٹی میں آپ کو سگنل اگر مل رہے ہوتے ہیں تو وہ بیسٹ سلوشن ہے کہ آپ اس کو ریپیٹر سے کور کر سکتے ہیں ناظرین جس میں جو پروڈکٹس ریکوائر ہوتی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں جو کہ یو ایس جی میں بیسکلی یہاں پر سیل آؤٹ ہوتی ہیں پاکستان میں جونکہ وہ پروڈکٹس ہوتی ہیں آپریٹرز کی ملکیت ہوتی ہیں آپریٹرز نے پیو دے کر جو ہے وہ موائی بھی ہوتی ہیں ان پروڈکٹس میں ناظرین جو چیزیں شامل ہوتی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے تو آپ کو ٹیمز موبائل چاہیے جس سے آپ کوریج وغیرہ کو ریزورف کر سکتے ہیں مطلب وہاں کی کوریج کا سٹرنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ویک ہے کتنی ڈسٹورشنز ہیں وہاں ٹیمز موبائل کے ساتھ آپ کو ایک نوٹ بک چاہیے نوٹ بک میں آپ جو ہے نا سیگنل کے ساتھ آپ ڈائیگرامز بناتے ہیں ویلڈنگ کی ایک ٹیمپریری ڈائیگرام بنائی جاتی ہے کہ آپ نے کس روٹ سے کہاں سے کیبل کو پاس کرنا ہے اور کہاں پہ آپ نے اومنی ڈائریکشن لنڈینہ لگانا ہے تو ناظرین میں بتانا چاہوں گا اس میں جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ایک آپ کو ٹیمز موبائل چاہیے جس سے آپ سیگنل سٹرنٹ چیک کر سکتے ہیں ایک آپ کو ریپیٹر چاہیے ہیس پر کوریج ریکوائرمنٹ جتنی آپ کو ریپیٹر آپ کو چاہیے اس کو ایمپلی فائرز بھی کہتے ہیں لوگ سیگنل بوسٹر بھی کہتے ہیں ہم اس کو ریپیٹر کہتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہم اس کو یوز کر رہے ہیں ریپیٹر چاہیے ہوتا ہے پھر آپ کو کوئیجل کیبل چاہیے ہوتی ہے جتنی میٹر آپ کو ریکوائیڈ ہے جتنا ایریہ آپ نے کور کرنا ہے 100 میٹر 200 میٹر 1000 میٹر تک بھی آپ کی کیبل یوز ہو سکتی ہے اس میں دو ٹائپ کی کیبل ہوتی ہیں ایک 7x8 کی کیبل ہے کوئیجل کیبل اور 1x2 کی کیبل فیڈر کیبل ہے وہ آپ یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو اومنی ڈائریکشن لنٹین ہے جو راؤنڈ شیپ میں آپ کو گوریج پروائیڈ کرتا ہے اس کے علاوہ آپ کو پینل لنٹین ہے جو سٹریٹ آوے آپ کو گوری دیتا ہے ناظرین میں آپ کو یہ پروڈکس اگلی آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ وہ پروڈکس بھی میں آپ کو دکھاؤں میرا اگر ویئر ہاؤس کی طرف چکر لگا تو میں آپ کو وہ بھی چیک کر رہا ہوں ریپیٹر کے ساتھ اومنی ڈائریکشن لنٹینہ فیڈر کیبل اس کے ساتھ پاور سپلیٹر سپلیٹ کرنے کے لیے آپ کو اگر کیبل کی ڈائریکشن چینج کرنی ہے آپ اس کے لیے سپلیٹر یوز کر لیتے ہیں کپلر یوز کر لیتے ہیں چھوٹے کنیکٹرز ہوتے ہیں میل میل فی میل کنیکٹرز کو ایکزل کیبلز کے لیے وہ کنیکٹر ریکوائیڈ ہوتے ہیں جو کہ کنیکٹیوٹی آپ کی فردر جا رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ ناظرین آپ کو ایک لیپ ٹاپ چاہیے جس میں آپ جو جب آپ اس کی کوری جو اگر انسٹال کرنے ہیں ایک ڈانر انٹینہ چاہیے ہوتا ہے جو روپ ٹاپ پہ لگتا ہے جو کہ ٹاور سے سگنل کیج کر کے آپ کو ریپیٹر کو پروائیڈ کرتا ہے اور ریپیٹر جو ہے وہ آگے فردر جہاں جہاں پہ کوریج کے ایشوز ہیں وہاں تک وہ سگنلز کو بوسٹ کرتا ہے تو یہ کچھ ایسی پروڈکٹس ہیں جو آپ کو چاہیے ہوتی ہیں بلڈنگ کوریج کے لیے اور وقاص اس کے علاوہ کچھ ایڈ کرنے چاہے آپ مشتوک سب اس کے علاوہ یہ ہے کہ لیپ ٹاپ کے اندر ایک سوفٹ فیر ہوتا ہے اس کے اندر ہم اس کی ڈائیگرام کو ایمپلیمنٹ کرتے ہیں اس میں ڈراؤ کرتے ہیں اس میں لاؤسز کیلکلیٹ کرتے ہیں یا یا پی شیٹس ہوتی ہیں جو کہ ایکسل شیٹ میں ہم بناتے ہیں ان کے لاؤسز کیلکلیٹ کر کے لوکل مارکیٹ سے پروڈکٹ پرچیس کر لیتے ہیں وہ پروڈکٹ بیسکلی وہ پلگ اینڈ پلے ریپیٹرز آج کل لوکل مارکیٹ میں آوے لے پہلے ہیں اس میں اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا کیونکہ ہر اپریٹر کی اپنی ایک فریکوینسی ہے اس فریکوینسی کے حساب سے آپ کا ریپیٹرز سیٹ ہونا چاہیے اس کے اندر دیم سوچیز ہوتے ہیں وہ آپ نے اس کے لیول چیک کرنے اس کو سوفٹ ویئر کے طرح اس کو اس کو کنفیگر کرنا ہے کنفیگریشن کے بعد سوری you will be able to start your repeater and then you will get the final coverage into the area where you required the coverage actually تو لوکل مارکیٹ سے ہرکیس کبھی آپ یہ repeaterز یا سگنل بوسٹر آپ کبھی نہ پرچیس کریں ارثنٹک کمپنیز کے تھوڑ جو مطلب اگر آپ کورپرٹ کسٹمبر ہیں کسی ٹیلی کوم آپریٹرز کے تو they will provide you those services اگر آپ پوسٹ پیٹ بیل پے کر رہے ہیں آپ کے 15 employees ہیں and they are using it continuously اور وہ اسے communication کر رہے ہیں چاہے وہ تیلے نور ہے چاہے وہ سی ام پاک چاہے یوں فون ہے یا مو بی لنک ہے کوئی بھی operator ہے وہ پابند ہوتا ہے اس چیز کا کہ وہ آپ کو یہ coverage issues آپ کے resolve کرے اور آپ کو بہتر coverage پروائیٹ کرے جس میں 3G 4G سب انکلوڈ ہوتی ہیں تو ناظرین لوکل مارکیٹ سے آپ نہ پرچیس کریں آپ اگر کورپرٹ کسٹمر ہیں تو you will have to contact your telecom operator جس آپ موبائل سیم یوز کر رہے ہیں تو آپ ان کو اپروچ کر سکتے ہیں ان کا سیلز ریپارٹمنٹ جو ہے آپ کو یہ coverage پروائیٹ کرے گا اور دیفینٹلی پھر یہاں پہ پاکستان میں دو تین کمپنیز ہیں جو ڈیویس سرویسز پروائیٹ کر رہی ہیں they will approach دیں مگر ان کا اگریمنٹ ہوگا اس کم اس ٹیلی کم کمپنی کے ساتھ تو وہ پابند ہوں گے اور یہاں پہ سٹوک آویلیپل ہوتا ہے وہ آپ کو پیدن فائیو ٹو ٹین ڈیز جو ہے آپ کی وہ coverage جو بھی ایشوز ہیں آپ کو وہاں پر وہ آپ کے resort ہو سکتے ہیں اور میں مشتار صاحب ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا یہ جو ڈیوائیسز ہم پروائیٹ کرتے ہیں یہ ہنڈرڈ پرسنٹ ایفیشنٹ ہے یہ آپ کو اچھی coverage دیں گے آج کل تو 3G ٹکنالوجی بھی آئی ہوئی ہے ہم 3G کے تھو ہم موبائل میں انٹرنیٹ ڈیوز کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں repeaters اس کے 3G repeaters اس کے سگنل کو enhance کرنے کے لیے ٹھیک ہے تاکہ آپ کے سگنل بوسٹ ہو جائیں اور coverage آپ کو اچھی مل جائے ٹھیک ہے تو ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور ہم فیوچر میں اس رگارڈنگ اور کارفی ویڈیوز بنائیں گے جس میں میں میری جو پارٹ 2 آئے گا اس ویڈیو کا اس کے اندر میں آپ کو پروڈکٹ دکھاؤں گا جو coverage کو بہتر کرنے کے لیے use ہوتی ہیں جس میں omni ایشو ہے تو آپ کمینٹ بوکس میں اپنا question لکھ سکتے ہیں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کا جواب دیں اور اگر کوئی اور help بھی چاہیے تو آپ اس میں پوچھ سکتے کمینٹ بوکس میں ہم آپ کو ریپلائے دیں گے اور اگر coverage کے کچھ ایشوز ہیں جو ریزولف نہیں ہو رہے آپ نے باہر کافی time مطلب آپ نے question کی ہے و اپ پوچھ ہمارے پاس آویلیبل ہیں ہم اگر کسی دوست نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائیم ایربانی ٹی وی سی ہب کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن جاری ہو سکے انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ جو ہم نے تھوڑی بہت ٹائم انفرمیشن دیتے رہیں گے اور وہ پروڈکس بھی دکھائیں گے اور آپ کو اگر رکوائید ہوئی 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 ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں ہم آپ کو پروڈکس یہاں پر